تو قیز آپ سبھی لوگوں کو یہ بات زور سے پتہ ہے کہ آج سے لگ بگ 110 سال پہلے یہ ٹائٹینک نام کا دنیا کا سب سے بڑا جاج اوشن کے اندر سنکھ ہو گیا تھا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ٹائٹینک جاج ڈوب گیا تھا اس کے جیسا سیم ٹو سیم ایک دوسرا جاج بنایا جا رہا ہے جس کا نام ٹائٹینک ٹو ہوگا اور آپ سبھی لوگوں سے پچھا جائے کہ کیا آپ اپنے ہاتھوں سے دو ہزار کیجی سے بھی زیادہ ویٹ کو اٹھا سکتے ہو تو نہیں نا لیکن آپ سبھی لوگوں کو جان کا شوق لگے گا کہ یہ ایسا اتھیاس میں ہو بھی چکا ہے ایک آدمی نے پورے دو ہزار کیجی سے بھی زیادہ ویٹ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا تھا تو چلیے وینا ٹائم کو ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ نولیزے وال ویڈیو تو ویڈیو کو جانا سیوہ سکم مت کرنا اور بنے رہی گا میرے ساتھ ویڈیو میں ایڈ تک نمبر سیونتو گائز آپ سبھی لوگوں نے بھی مارکیٹ سے یہ سیملا مرچ کو تو کبھی نہ کبھی جرور سے کھریدہ ہوگا جو ہمیں ریڈ ییلو اور گرین کلر میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایک بلیک کلر کی سیملا مرچ کو دیکھا ہے یہ دیکھاتی سے دیکھیں یہ ہنگیریان نام کی سیملا مرچ کی قسم ایک ایسی قسم ہوتی ہے جس کے اندر سیملا مرچ کا جو کلر ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے سیملا تو گائز کیا آپ کو پتے کی جو ایک ایرو پلین ہوتا ہے اس کے اندر 18 ٹائر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو یہ ٹائر ہوتے ہیں یہ نورمل ٹائر سے بلکل الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان ٹائر کو بنانے کے لیے ربڑ کے ساتھ ساتھ ایلومینیوم اور سٹیل کا بھی یوز کیا جاتا ہے اور ان ٹائر کے اندر نورمل ہوا نا ہے بلکر نائٹروجن گینس بھری جاتی ہے کیونکہ جو نائٹروجن گینس ہے وہ ٹائر کو گرم نہیں ہونے دیتی ہے جسے لینڈنگ اور ٹیک آف کے ٹائم جو ٹائر ہے وہ فٹتے نہیں ہیں اور زیادہ لمبے ٹائم تک چلتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ جب کل میں چینل کا انیلیٹک چیک کر رہا تھا تو مجھے کچھ یہ دکھائی دیا جس میں سے ہمارے ویور میں سے صرف کچھ ہی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے آپ میں سے کئی سارے لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہو پر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو پلیز یار چینل کو بھی سبسکرائب جرور سے کر دیجئے اور ہاں بیل آئیکن کول پہ سیٹ کرنا تو بلکل ہی مت بھولنا نمبر فائف تو گئیز آپ سب لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے زیادہ زیادہ آخر کتنے ویٹ کو اٹھا سکتے ہو تو آپ سب لوگوں کا بھی جواب ہوگا 40 سے 50 کیجی تک لیکن کئی بار جو لوگ ریگولر جم جاتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں وہ کبھی کبار 100 سے 200 کیجی تک کا ویٹ بھی بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر سب سے زیادہ ویٹ اٹھانے کی بات کی جائے تو وہ کس نے اٹھایا تھا تو دیکھیں سب سے زیادہ ویٹ پول اینڈریلسن نام کے ایک ویٹ لفٹر نے اٹھایا تھا انہوں نے اپنے آتوں سے پورے 2000 کیجی سے بھی زیادہ ویٹ کو اٹھا لیا تھا اسی وجہ سے ان کا نام The Guinness Book of World Record میں بھی لکھا گیا تھا نمبر 4 تو آپ سبھی لوگ بھی یہ ہنی کو تو کھاتے ہیں لیکن آپ سبھی لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو یہ ہنی ہے یہ ہزاروں سالوں تک بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کا ایک ایگزامپل دیکھا بھی گیا ہے اسیبٹ میں کھدائی کرتے ٹائم ایک ہنی ملا تھا اور اس ہنی کو جب سائنٹیسٹ نے چیک کیا تو یہ پتا چلا کہ یہ ہنی پورے 3000 سال سے بھی پرانا ہے اور شوکنگ بات تو یہ ہے کہ یہ ہنی بلکل بھی خراب نہیں ہوا تھا اور نہ ہی سنی کے اندر کوئی بھی بیکٹیریا تھے نمبر 3 تو آپ سبھی لوگوں نے کئی سارے الگ لگ ترین کے لیمپ کو دیکھا ہوگا لیکن ایک بار جرہا اس لیمپ کو دیکھئے یہ ایک ایسا لیمپ ہے جس کے اندر آپ کو نہ تو کوئی اوئل وغیرہ ڈالنے کی جورت ہے اور نہ ہی کوئی اسے الیکٹریسٹی کی جورت ہوتی ہے یہ جو لیمپ ہے یہ پوری طرح ایسے ایک سمندر کے پانی سے جلتا ہے اس لیمپ کے اندر ایک بار سمندر کا پانی ڈالنے پر یہ لیمپ پورے پینتالیس دنوں تک جلتا رہتا ہے نمبر 2 تو آپ سبھی لوگوں نے کئی سارے الگ لگ ترین کی لیگ کو دیکھا ہوگا لیکن ایک بار جرہا اس بلو لیگ نام کی لیگ کو دیکھئے یہ لیگ دنیا کی سب سے صاف لیگ ہے اور اس کا پانی اتنا زیادہ صاف ہے کہ اس پر جب ووٹ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے پانی پر نیا چل کر ہوا میں اڈر رہی ہو نمبر 1 تو آپ سب لوگوں کو یہ بات جو سے پتا ہے کہ آج سے اگل ایک سو دس سال پہلے ٹائٹینک نام کا دنیا کا سب سے بڑا جاز پانی کے اندر دوب گیا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اب ٹائٹینک کے جیسا ہی بالکل سیم ٹو سیم ایک دوسرا جاز بنایا جار ہے جس کا نام ٹائٹینک ٹو رکھا گیا ہے اور جو یہ جاز بنایا جار ہے یہ پہلے والے ٹائٹینک کے طرح ہی ہوگا یعنی کہ اس جاز کے اندر جو پہلے والا ٹائٹینک ذات تھا اس کی طرح ہی بلکل سیم ٹو سیم انٹیریٹ ڈیزائن کیا گیا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر اس بیل آئیکن کول پہ سٹ کرنا بلکل مت بھولنا تینکیو فور ووچنگ